ویلکم ٹو پاکستانی ڈراماز کسائے دل کسائے دل کی آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سومیا رو رو کے اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر میری قسمت میں یہ سب کچھ کیوں لکھا ہے میں نے کسی کے ساتھ کیا بورا کیا ہے اس کی ماں اسے ہونسلہ دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ بیٹا مت پریشان ہو ایک دن اللہ سب کچھ صحیح کر دے گا دوسری طرف نمان آدن کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کی ماں سے ملاقات کرتا ہے جیسے ہی اس کی ماں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بہو کا بھائی ہوں یہاں پر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو آگے سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے آدن نے میری بہن سومیا کے ساتھ شادی کر رکھی ہے وہ یہ بات سن کر بری پریشان ہوتی ہے کہ مجھے اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ آدن اتنا بھرا قدم اٹھا سکتا ہے دوسری طرف دوستو آپ دیکھیں گے کہ آدن گھر آ کے بتاتا ہے کہ میں نے آدن کی ماں کو جا کے ساری حقیقت بتا دی ہے یہاں پر سومیا کہتی ہے کہ آدن اگر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو چاہے مجھے چھوڑ دے مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا نومان کو اس بات پر بہت غصہ چڑتا ہے اور یہاں پر سومیا کہنے لگتی ہے کہ آخر میری زندگی لوگوں نے کیوں خراب کر دی یہاں پر رہیلا بولتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے تم تو خود اس سے پتہ نہیں کہاں کہاں ملتی تھی میں خود نہیں جانتی ہے سومیا کے سامنے آخر رہیلا کی بھی اصلیت کھل جاتی ہے دوسری طرف ہاتم آتا ہے گھر اور ہاتم کو نومان ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ آدن نے دو شادیاں کر رکھی ہیں اور یہاں پر شیرین آدن کی مدد کرنا چاہتی ہے اچھی بہو بن کے دکھانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاری آپ ایسا کریں سومیا کو گھر لے آئیں اور آدن یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ شیرین نے اتنی بھری بات کیسے کہتی آگے کیا ہوگا جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے